اسلام علیکم ورحمت اللہ میں خدا نظر فیصل آج آپ کو تین تیسویں کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم میں سے ہر شخص وٹ سیپ ضرور استعمال کرتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کے کئی فنکشن سے یا فیچر سے نواقف ہیں تو آج ہم لوگ بارہ ایسے فیچر کے بارے میں بات کریں گے جن کو جان کر آپ وٹ سیپ کو بہتر طور پر استعمال کر پائیں گے اس کلاس کو بنانے میں بریک یا اوقفہ اس لیے آیا ہے کہ آج تک جتنی کلاس میں پڑھا چکا ہوں ان کے بارے میں بلوگ لکھ رہا ہوں یعنی تحریر شکل میں اس کو بنا رہا ہوں تو کوئی بھی نئی کلاس کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے کچھ دن بعد آپ اس کے ڈسکرپشن میں بلوگ کا لنک دیکھ پائیں گے اس کے علاوہ انڈیکس یا فہرست کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے جس میں آپ تمام کلاس میں پڑھائی جانے والی تمام چیزوں کے نام ان کے ویڈیو کے لنک اور بلوگ کے لنک بھی دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں میرے اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریں اور بل کا نشان بھی دبا دیں اچھا ورسپ میں آپ اپنے حروف کو بولٹ اٹولک سٹرائک تھرو یعنی اوپر سے لانک کی جوئی کر سکتے ہیں بس اپنے اس حروف کے شروع میں اور آخر میں آپ نے ان چیزوں کا اضافہ کرنا ہے مثال کے طور پر اب میں یہاں پہ فیصل لکھتا ہوں یہ ایک نورمل طریقے سے فیصل لکھا ہے میں نے بگر میں اس کے شروع میں سٹار ڈالتا ہوں اور پھر فیصل لکھتا ہوں اور پھر سٹار ڈالتا ہوں سٹریک تو پھر یہ بولڈ ہو جائے گا اگر میں انڈر سکور ڈالتا ہوں اور پھر کوئی کچھ لکھتا ہوں اس کے بعد پھر انڈر سکور ڈالتا ہوں تو یہ اٹالک ہو جائے گا اگر میں ٹھلے کا نشان ڈالتا ہوں اور بیچ میں کچھ بھی لکھتا ہوں تو پھر یہ سٹریک تھرو ہو جائے گا یعنی اوپر لائن کی چیزی آئے گی اس کے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہوں کہ کسی دوست کے ساتھ کی گئی بات چیز زیادہ دیر تک یعنی میکسیم سات دن تک آپ کے موبائل میں محفوظ نہ رہے سات دن کے بعد محفوظ نہ رہے اور خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے تو وارس ایپ میں جانے کے بعد کسی بھی دوست کے ساتھ چیٹ ہے اس کو کھولیں اس کے بعد اس کے نام پہ جو پر نام لکھا ہو تو اس پر ٹیپ کریں اس میں ڈسیپیئرنگ میسیج ہوگا اس پر ٹیپ کریں اور اس کو کنٹنیو کر دیں اور آن کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ میسیج سات دن بعد آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائیں گے جب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میسیج ہائی لائٹ ہو جائے یا فیوریٹ میسیج ہو جائے جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ بات چیٹ کرتے ہوئے کوئی اہم چیز کوئی اہم بات ہائی لائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس دوست کی چیٹ کی ونڈو کو کھولیں چیٹ کی ونڈو کو کھولنے کے بعد اس میسیج پر اسے پریس کر کے لانگ ٹیپ کریں یہ جب لونگ ٹیپ سے سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ اوپر سٹار بنا ہوا ہے اس سٹار پہ آپ ٹیپ کریں سٹار پہ ٹیپ کریں گے تو یہ میسیج آپ کا فیوریٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ بھی چھوڑا سا سٹار بنا ہوا رہا ہے اس میسیج میں اس کے علاوہ جتنے بھی پرانا میسیج ہوگا دو آفتے دو مہینے تین مہینے تو اس چیٹ کو کھولنے کے بعد اسی بندے کے نام پہ ٹیپ کریں آپ تو یہاں پہ آپ کو سٹیئرڈ میسیج نظر آئیں گے اس سٹیئرڈ میسیج پہ جب آپ کلک کریں گے اور اس میسیج پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اسی جگہ پہ لے جائے گا اسی کنبرسیشن میں لے جائے گا اس کے بعد آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کسی کو میسیج کیا ہے اور اس نے کسی وقت اس میسیج کو پڑھ لیا تھا لیکن موبائل آپ نہیں دیکھ پا رہے تھے اور آپ نہیں دیکھ پائے کہ اس نے آپ کے میسج کو کس ٹائم پڑھا ہے ریٹ کیا ہے تو آپ اس میسج کا پڑھے جانے کا ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں کہ ابی یہ میسج میں نے بیجا ہے اور یہ دیکھ چکا ہے اس میسج پہ آپ لونگ ٹےپ کریں اس پہ لونگ ٹےپ کرنے کے بعد اوپر دائن طرف تین نکتوں کے اوپر ٹیپ کریں اس میں لکھا ہوا انفو اس انفو پر ٹیپ کریں اس میں کس ٹائم یہ میسج ڈلیبر ہوا ہے اور کس ٹائم ریڈ ہوا ہے پوری انفرمیشن آ جائے گی یہی چیز آپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی گروپ میں ہیں ورسیپ میں ہیں وہاں آپ نے کسی کو میسیج بیجائے گروپ میں دس بندوں کو بیجائے آپ اس میسیج کو سیلیٹ کر کے آئی کا نشان ہوگا اس پر کلک کریں یا اس انفرمیشن پر کلک کریں اس طرح سے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ گروپ میں سے کتنے لوگ آپ کا میسیج دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ ورسیپ میں جیسے دوست آپ کو بار بار تصویریں بیچتے ہیں ویڈیوز بیچتے ہیں اور آپ کی فون میموری کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بار بار کم پڑ جاتی ہے تو آپ ورسیپ میں جائیں ورسیپ میں جانے کے بعد ان تین ڈوڈز پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں سیٹنگز میں جانے کے بعد چیٹ میں جائیں یہاں پہ میڈیا ویزیبیلیٹی لکھا ہوا ہے اس کو آف کر دیں اس سے یہ آپ کی گیلری میں ڈیٹا نہیں جائے گا لاسٹ سین جو ہے آپ کا وہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہیں دیکھ پائیں کہ آپ لاسٹ کس ٹائم آن لائن آئے تھے تو اس کے لئے ورسیپ میں جائیں تین ڈوڈز پر ٹیپ کریں سیٹنگز میں جائیں اکاؤنٹس میں جائیں پرائیویسی میں جائیں یہاں جو لاسٹ سین لکھا ہوا ہے اس میں ڈیفولٹ طور پر مائی کونٹیکس ہوتا ہے اس کو آپ نو بڈی کر دیں جب یہ نو بڈی پر ہو جائے گا تو کوئی بھی آپ کا لاسٹ سین جو ٹائم ہے وہ دیکھ نہیں پائے گا یہ بھی یاد رہی کہ یہ آن کرنے سے آپ دوسرے لوگوں کا بھی لاسٹ سین ٹائم نہیں دیکھ پائیں گے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی میسیج پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ اس وقت کسی اور کب میں بیزی ہوتے ہیں اور چاہتے ہوں کہ اس میسیج کو آپ بعد میں ریپلائی کریں یا بعد میں اس پہ ایکشن کریں تو بہتر ہے اس میسیج کو دوبارہ سے انریٹ کر دیں جس شخص کے میسیج کو انریٹ کرنا ہو اس کے نام پہ لونگ ٹیپ کریں اوپر دائیں طرف تین نکتوں پہ ٹیپ کریں اور اس میں لکھا ہوا ہے مارک ایز انریٹ اس پہ ٹیپ کر دیں اس کے ساتھ یہ ڈوٹ آ جائے گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میسیج آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کو ریپلائی کرنا ہے یا اس پہ کوئی ایکشن لینا ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو آڈیو میسیج بھیجنے سے پہلے خود اس کو سن کر تسلی کر لیں جس شخص کو میسیج بھیجنا ہو اس شخص کا چیٹ وینڈو کھولیں پھر مائک کو اوپر کی طرف دریکھ کر کے آپ ریکارڈنگ کریں جو بھی آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ریکارڈنگ کریں اور اس کے بعد میسیج بھیجنے سے پہلے کینسل نہیں کرنا بھیجنا بھی نہیں ہے آپ نے ہوم کا بڈن دبا دینا ہے آپ جب ہوم کا بڈن دبا دیں گے تو یہ میسیج ڈرافٹ میں سیف ہو جائے گا ڈرافٹ بن جائے گا یہ آپ دوبارہ جب ویٹس ایپ کو کولیں گے تو یہ میسیج سامنے آپ کے پڑا ہوگا آپ اس کو سن سکتے ہیں اور چاہے تو ڈلیٹ کریں چاہے تو بیج دیں اگر آپ چاہتے ہوں کہ کسی ایک یا کچھ دوسر کے لیے الگ الگ قسم کی نوٹفیکیشن بل لگائیں یا الگ الگ قسم کی ویبریشن لگائیں یا کسی ویٹس ایپ گروپ میں آپ شامل ہوں اگر آپ چاہتے ہوں کہ اس کے جب میسیج آتے ہوں تو آپ کو بیل نہ سنائی دیں اس کے لیے ویٹس ایپ کھولیں مطلوبہ شخص کی چیٹ وینڈو کھولیں یا گروپ کی چیٹ وینڈو کھولیں اب اس کے نام پر ٹیپ کریں اگر آپ چاہتے ہوں کہ اس کے جب بھی یہ میسیج کریں گھنٹی نہیں بجائے تو اس کے میوٹ کر دیں اور یہ کتنے ٹائم کے لیے آپ میوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے ایک آٹھ گھنٹو کے لیے کرنا ایک اپتے کے لیے کرنا یا ہمیشہ کے لیے کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ کسٹم نیٹفیکیشن آئے مطلب آپ کی مرضی کے ویبریشن ہو مرضی کی گھنٹی بجائے تو اس پہ چیک منٹ لگا کے اپنی مرضی کوئی بھی گھنٹی اس پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور ویبریشن بیجریس اس حضاب سے آپ چاہتے ہوں اس حضاب سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا ورسپ کا بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے یا یہ لائٹ مونڈ میں آ جائے یا ڈارک مونڈ میں آ جائے اوپر دائیں طرف تین نکتوں پر ٹیپ کریں سیٹنگز میں جائیں چیٹس پر ٹیپ کریں اس میں یہ تھیم ہے یہ لائٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ لائٹ ہو گئی یہ دارک ہو گئی دارک لگائیں گے تو بیٹری آپ کی کم خرچ ہو گی وہ آپ کی مرضی ہے آپ لائٹ لگاتے ہیں یا دارک لگاتے ہیں تو دارک اگر آپ زیادہ انڈور ہوتے ہیں تو اس کو دارک لگایا کریں اور وال پیپر جو ہے آپ اس کی بریٹنس کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہوں تو آپ نے بریٹ قسم کے آپ کو وال پیپر چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل پائیں گے دارک قسم کے چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل پائیں گے اور آپ کو سولیٹ کلر چاہیے کوئی تو وہ بھی آپ کو مل پائے گا اور اگر آپ اپنی کیلری میں سے کچھ لگانا چاہتے ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں کسی ایک شخص کے ساتھ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج کرنا ہے سارے لوگ کے ورڈ سپ کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ نورمل جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوئی ہوگا اس شخص کا صرف الگ سے ہوگا تو اس شخص کے ساتھ جو چیٹ ونڈو ہے اس کو کھولیں اوپر دائیں طرف تین نکتوں پر ٹیپ کریں اس میں والپیپر ٹیپ پر ٹیپ کریں یہاں آپ چینج پر ٹیپ کریں اور جیسے بھی آپ چاہتے ہو اس طرح کا آپ لگا کے سیلیکٹ کر کے اس کو سیٹ والپیپر پر ٹیپ کریں پور دس چیٹ اوکے صرف اس شخص کے لیے جو ہے یہ بیک گراؤنڈ جو ہے یہ پیچھے چاند والا میں نے لگا دیئے دیکھیں یہ اب یہ نظر آ رہا ہے اور باقی لوگ کے ساتھ چیٹ ونڈو میں ہم لوگ کو جو دوسرا لگایا تھا ہم نے بیللنگ کے لگایا ہوا تھا وہ نظر آ رہا ہے باقی کوئی بھی چیٹ ونڈو کھولے گی تو اس میں ہمیں بیللنگ والا نظر آئے گا بعض دفعہ ہم لوگ کسی کو میسیج کرتے ہیں پرانے میسیجوں میں ہم نے کوئی خاص بات ڈونڈ نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ سکرول کر کر کے اس چیز کو ڈونڈتے ہیں اس میں وہ اس میسیج آپ نہیں ڈونڈ سکتے ہیں لیکن کوئی لکھی ہوئی چیز ہے تو وہ آسانی سے آپ ڈونڈ سکتے ہیں اس کے لیے اس بندی کے ساتھ کی گئی چیٹ ونڈو کھولیں اوپر تین نکتوں پر ٹیپ کریں اس کے بعد سرچ پر ٹیپ کریں اب اس سرچ میں آپ مثال کی طور پر ٹکٹ کے بارے میں کوئی بات کی ہو تو میں اس میں لکھوں گا ٹکٹ اس کے بعد میں یہ سرچ کا بٹن دبا دوں گا اب جہاں جہاں پہ ٹکٹ کی جو بات ہوئی ہوگی وہ یہ ڈونڈ کے دینا شروع کر دے گا امید ہے آج کی گلاس دیکھنے کے بعد آپ ورسپ کو بہتر طور پر چلا پائیں گے اگر یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے ڈسکرپشن میں ایڈیکس کے لنک دیکھنا مطلب دیئے گا ملتے ہیں اللہ حافظ